السلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانی امیران ریحان دارک ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہا ہے کروڑ ہاں درود آقا ایدو جہاں نبی مہربا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دوار اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ لرہ بلعزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نربی پیدا کر دے ایک انتہائی ایکسکلوسف نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس اہم خبر کا تعلق جنرل ہیڈکوارٹرز یعنی جی ایچ کیو سے ہے جی ایچ کیو میں ہمارے ذرائع کے مطابق انتہائی اہم بیٹھک ہوئی ہے اور اس اہم بیٹھک یا اس میٹنگ کو چیئر چیف اف ڈی آبنی سٹاف جو اللہ اسے منیر نے کیا ہے اس میٹنگ میں چاروں صوبوں کی سیول بیروکرسی صوبائی چیف سیکیٹریز وزراء اور پاک فوج کی آلاف صداح نے شرکت کیا یہ چیف اف ڈی آبنی سٹاف جو اللہ اسے منیر کی زیرہ صدارت ہوئی ہے اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا اور بنیادی طور پر سیمولیکلی تو پتہ چل رہا ہے کہ ملک کا کنٹرول پریکٹیکلی فوج کے ہاتھ میں چیف اف ڈی آبنی سٹاف جو اللہ اسے منیر براہ راست چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں اور ایڈ اس پوائٹ ان ٹائم ان کا بنیادی ایجنڈا کیا ہے یا فوکس کیا ہے اور یہ ملاقات پرائیمیرلی کس ایجنڈے کے تحت ہوئی ہے اس ملاقات میں کیا ہوا ہے تمام در ڈیٹیلز آج کے اس ولوک کا حصہ ہوں گی لیکن آج ایک اہم ملاقات جو سیاسی معاملات پر ہوئی ہے وہ تحریک تحفظ آئین جو سنی اتحاد کاؤنسل اور دیگر آپوزی جن جماعتوں نے شروع کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے شروع کی ہے جس کی سرورہ آئی محمود خان اچکزئی کر رہے ہیں آج محمود خان اچکزئی کی بڑی اہم ملاقات اور ان کے ہمراہ آسد کیسے بھی موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر زومہ میں ان کا نام شامل ہے اور پولٹیکل سٹیک ہولڈرز میں سے ہیں سیاسی رہنماوں میں سے ہیں رادہ دن یہ کہ جو وکیل رہنما ان دنوں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہیں تو ان دونوں کی ملاقات لاہور میں ایک ا اب مولانا فضل الرحمان رہ گئے ہیں کہ جنہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شمولیت کی دعوت تو دی جاری ہے اب ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا جو ملین مارچ انہوں نے آرگنائز کر لیا ہے کیا مل کے وہ بھی اس تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ ہوں گے جس میں آپوزیشن کی جو دیگر پارٹیز ہیں وہ موجود ہیں یا پھر مولانا فضل الرحمان اپنی علیدہ سے لائنو لیند کے ساتھ اس مومنٹ کو آگے لے کر چلیں گے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب سے بہت زیادہ متاثر دکھائی دیتے ہیں اور اڈیالا جیل میں مولانا فضل الرحمان سے متعلق انہوں نے بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے اور اس بڑے سٹیٹمنٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جس طرح سے کیمپین کو لیڈ کر رہے ہیں تحریک چلا رہے ہیں وہ قابل دید ہے اور قابل ستائش ہے اس وقت مولانا نے جس انداز میں ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریکٹیو دیا ہوا ہے یا وہ اسٹیبلشمنٹ کو تکر دے رہے ہیں یہ انتہائی معنی خیز ہے میں تو بی پرسائز جو عمران خان صاحب نے کہا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی جو ہے وہ قابل تعریف ہیں بھرپور انداز میں وہ مضاہمت کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان جس طرح آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں وہ قابل تعریف ہے یعنی وہ عمران خان صاحب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کبھی ڈیزل کہا کرتے تھے یا ان کی جو پولٹیکل سٹرگل ہے یا پولٹیکل اورینٹیشن یا آلائنمنٹ کی اوپر ان کو شک تھا عمران خان یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اپوزیشن کی دیگر پارٹیز ان کے ساتھ ہاتھ ملیں گے اور انہوں نے کہا ہوا ہے کہ تین پارٹیز کو چھوڑ کے باقی پارٹیز کے ساتھ چلا جا سکتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنے کی کوشش تو کی جاری ہے کہ وہ بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ بن جائے اور آج ہی جو امپورٹن میٹنگ لاہور کے اندر ہوئی ہے جس پہ محمود خان اچکزئی جو اس تحریک کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ عصد کیسر موجود تھے وہ منصورہ پہنچے اور منصورہ پہنچنے کا مقصد تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جماعت اسلامی کا جو ہے مرکز ہے اور جماعت اسلامی کی امیر اندنو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہے بڑی وائبرنٹ ہے اور یقیناً بڑی ہی جاندار شخصیت کے مالک ہے تو حافظ نعیم الرحمان صاحب سے منصورہ میں محمود خان اچکزئی نے اور عصد کیسر نے ملاقات کی اور ہمارے ذراعی بتاتے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے حامی بھر لی ہے کہ جماعت اسلامی بھی اس تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ ہوگی یعنی پریکٹیکلی جماعت has just joined hands with the rest of the opposition parties کہ وہ بھی مل کے کوئی تحریک چلانے جا رہے ہوں گے اس کے ساتھ important چیز یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب ان دنوں اس تحریک کی کیونکہ سربراہی کر رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب نے recently بات کرتے ہوئی یہ کہا ہے کہ جو آدمی 60 سال کی عمر میں پہنچ جائے اس کو extension نہ دو وہ کہتے ہیں opposition اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ 60 سال کی آدمی کو extension نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہی extension بربادی کا راستہ ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی نے کہا کہ پاکستان سے جتنے بھی alliances بنے ہیں وہ اس بات پر بنے گی کس حکومت کو گرانا ہے اور کس کو بٹھانا ہے ہمارا یہ واحد alliance ہے جس کی بنیاد یہ ہے کہ آئین کی بالا دستی کرنی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ آئین کاغذ کا ٹکڑا نہیں سماجی معاہدہ ہوتا ہے ہم جاہل انپڑ صحیح لیکن اتنے پاگل نہیں ہے کہ کہیں کہ ہماری فوج مضبوط نہیں ہے محمود خان اچکزئی نے کہا کہ دنیا میں قدورتیں نائنصافی سے پھیلتی ہیں یہاں عدل کا مزاق اڑایا جاتا ہے خریدہ اور بیچا جاتا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف سے امید تھی کہ وہ کہیں گے کہ ہم یہ election ہار گئے انہوں نے کہا کہ ہماری فوج کا افسر سے لے کر سپاہی تک حلف اٹھاتا ہے کہ جس کی آخری لائن ہے میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا لیکن سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہم نے اس ملک کو بچانا ہے اور بچا بھی سکتے ہیں ساٹھ کی دہائی میں سوری کے مقام پر گیس نکلی اور پورے پاکستان کے تولوارز میں پھیلی ہمارے علاقے میں آج بھی لوگ جھاڑیاں کاٹ کر روٹی بناتے ہیں انہوں نے کہا کہ سچ یہ ہے کہ آٹھ فروری کا election پی ٹی آئی جیت چکی ہے سیاسی لوگ بیٹھ کر اس چوری کا علاج نکال سکتے ہیں ہم نے تحریک شروع کی ہے کسی کو گالی نہیں دیں گے وہ کہتے ہیں ہم آئین کی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں پاکستان ہمارا ملک ہے یہاں کوئی کسی کا غلام نہیں اگر پچھتر سال بعد ہمیں کٹھے نہ ہوئے تو کوئی حادثہ ہو سکتا ہے ہمیں اپنے خطے کو بچانا ہے ہم کسی کی جنگیں اپنے خطے میں نہیں لانا چاہتے ہیں اچھا محمود خانہ چکزئی صاحب سے متعلق ایک important news یہ ہے کہ انہوں نے یہ reveal کیا ہے کہ election سے ایک ہفتہ قبل ان کی ملاقات نواز شریف صاحب سے لاہور میں ہوئی تھی اور نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے جو یار دوست ہیں یہ آپ کو غلط راستے پر لے کے چل لکھ لے ہیں آپ کی وہی لائن ٹھیک ہے جس میں آپ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں آپ جس میں آئین کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ نیرٹیو لیتے ہیں وہ زیادہ popular نیرٹیو ہے اس لیے آپ اس سے باز آ جائیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس راستے پر چل لکھ لے جو راستہ ان کو ان کے دوستوں نے دکھایا تھا ادروائز ہم نے تو ان کو بہت منع کیا تھا لیکن وہ اس راستے کو نہیں لے سکے ایک خبر میں آپ کو اور دے دوں وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب وہ مشکل نظر آتا ہے کہ وہ تحریک ہے تحفظ آئین پاکستان یا پاکستان تحریک کے انصاف کی طرف سے چلائی گئے اس تحریک کا حصہ بنیں گے کیونکہ مولانا فضل الرحمن کی لائن و لیند وہی ہے جو نواز شریف کی لائن و لیند ہے اور نواز شریف صاحب کو جو سوٹ کرتا ہے وہی مولانا فضل الرحمن کو سوٹ کرتا ہے اور وہی انٹرسٹ ان کا بھی ہے اور اسی کو پروٹیکٹ کریں گے مولانا فضل الرحمن اور نواز شریف تو اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن عمران خان اور مولانا فضل الرحمن کا مستقبل قریب میں اکٹھا ہونا مجھے دکھائی نہیں دے رہا اب میں اس خبر کی طرف آتا ہوں جو جی ایش کیو سے تعلق رکھتی ہے جنرل ہیڈ پورٹرز میں ایک اہم میٹنگ جو چیف آف دی آمی سٹاف کی زیرے صدارت ہوئی ہے اس اہم میٹنگ کی خاص بات ہے کہ اس میں سیول بیروکرسی چار اصوبوں کے جو چیف سیکیٹریز ہیں وہ بھی موجود تھے اور اس میں وزراء بھی موجود تھے اچھا اس میٹنگ میں جو ڈی جی ایم آئے ہیں وہ بھی موجود تھے ہماری اطلاعات کے مطابق اور فوج کے دیگر افسران بھی موجود تھے اور یہ خاص طور پر جو میٹنگ ہوئی ہے یہ گرین انیشیٹیو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہوئی ہے اور گرین انیشیٹیو پاکستان کی تقریب کے بعد ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں جو بڑا جو میسیج ہے وہ کنوے ہوا ہے بڑا سٹرانگ میسیج کنوے ہوا ہے سوشل میڈیا پر پابندی ہوگی حکومت نے نیشنل سائیبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو بنائی ہے فائیے سے اختیار لیے ہیں یہ فیصلہ بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ اسی میٹنگ کے اندر ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ملک میں سیاسی عدب استحقام کسی کو پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان سے کوئی بات نہیں ہو رہی اگر انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر حکومت کے ساتھ کریں اب یہ ایک تسلسل ہے ان تمام دہ سٹیٹمنٹس کا جو چیف آف دی آمی سٹاف جلال آسف منیر بڑے تسلسل سے دے رہے ہیں بڑے ہی کیٹیگوریکلی اور in a sequential way دے رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا سمجھتے ہیں اور سوشل میڈیا پر گھیرا تنگ کرنا چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ جو یہ جو ایجنسی بن گئی ہے نیشنل سائیبر کرائیم ایجنسی اب پتا چلے گا کہ بہت سارے کیسز کھلیں گے جرمانے ہوں گے لوگ قید بھوکتیں گے سزائیں کاٹیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایف آئی ای سے اختیار لے کے اس طرف منتقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر بھی بڑا کنٹرولڈ انوائیمنٹ ہوگا اس کے بعد امپورٹن چیز یہ ہے کہ مذاکرات کی جہاں تک بات ہے تو وہ کہتے ہیں جائے سیاسی لوگ بیٹھیں ہم کسی سے بات چیت نہیں کریں گے یعنی اسٹابلشمنٹ یا چیف آف دی آمی سٹاف جنرل آسمونیر براہ راست بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن ضمن میں آپ کو خبر دے دوں کہ عمران خان سے جو توقع کی جاری ہے کہ 9th of May کیا وہ قبول کریں گے کہ ماسٹر مائنڈ بورٹ سے یا انہوں نے کیا ہے عمران خان وہ کرنے کو تیار نہیں ہے اور اسٹابلشمنٹ کی ایک شرط ہے کہ عمران خان سب سائیڈ پہ ہو جائے مائنس ون ہو جائے ہم پاکستان تحریکن صاحب کو بدور پارٹی قبول کرنے کو تیار ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریکن صاحب کے باقی لوگوں کو ای سی ال سے بھی نکالا گیا ہے سزائے بھی کارکنان کی ماف ہو سکتی ہے رہائی بھی مل سکتی ہے لوگوں کے گھرہ جو تنگ ہے وہ ہاتھ ڈھیلا بھی ہو سکتا ہے لیکن میسیج ایک ہی ہے کہ عمران خان کو بول نہیں ہے تو عمران خان کی طرف سے بھی میسیج ہے کہ جب تک آئید اور قانون کی بالا دستی نہیں ہوگی ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ نہیں ملے گا تب تک بات نہیں ہوگی میری بات آپ تک پہنچی ہوگی اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا مجھے رہانداری کو اجازت دیجئے اپنے بہت سرا شام رکھے گا اسلام علیکم